شری صدگرو دیوائے نمہ بھائیو بینو بھگوان کا پاون نام پر وشواس اگر کسی جیو کا ہو جائے تو ایک پل میں اس کے سارے پاپوں کا ناس ہو جاتا ہے پھر اسے ہری مایہ کبھی نہیں نہ چاہتی اور پرماتمہ کا ساتھ چھاتکار جیو کر لیتا ہے نام میں کتنی سکتی ہے یا تو کوئی نہیں بتا سکتا ہمارے صدگرو بھگوان کہا کرتے تھے کہ ان سے نام کی رچھا لے کر کتنے بھگتوں نے کیول سات دنوں میں نام کو صدقر پرماتمہ کا ساتھ چھاتکار کر لیا یا کیول سردھا بھاو اور اڑک وشواس کی بات ہے رادہ نام پر وشواس کرنے بھر کی دیری ہے جس نے نام جب کیا اس کا تو کلیان ہو کر رہے گا پو جن کے پاپ کرن نام جب سے سماکت ہو جاتے ہیں تب ہی تو سندھ جن کہتے ہیں کہ کل کال میں نام سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں جتنا ہو سکے نام جب کریں گے تو لوگ اور پر لوگ دونوں ہی سور جائیں گے نام جب کرنے والے کو رادہ رانی کبھی نراست نہیں کرتی ہیں اب یہ جیو کے اوپر نربھر کرتا ہے کہ کتنا نام جب کر سکتا ہے وہ اسی بھاو اور وشواس کی ایک ست قطعہ آج آپ کو سنانے جا رہا ہوں جو کی ڈلی سے رادکہ جی نے بھیجی ہے جس کو سن کر آپ کو پتا چل جائے گا کہ نام مہاراج کیسے جیو کا کلیار کر دیتے ہیں وہ بھی مات سوا مہا کے اندر اس قطعہ کو پورا جانے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک عوص دیکھئے گا اس سے پہلے جن لوگوں نے اچھتر بات یوٹیوب چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہے ان سے نویدن ہے کہ چینل کو سبکرائب کر کے بیل آئیکن عوص دبا دیں جس سے نئے ویڈیو کے نوٹیفکیشن لگاتار آپ کو ملتے رہیں اس کے ساتھ ہی یدی آپ رام نام کی پرطاب سے جڑی ست قطعہ کا آنند لینا چاہتے ہیں تو ہمارے دوسرے چینل گوکل بھون آیودھیا کو جرور دیکھیں رادکہ جی نے بتایا گروہ جی رادہ نام نے میرے پورے جیون کو ہی بدل لیا میں نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ رادہ رانی کی گرپہ مجھ پر اتنی جلدی ہو جائے گی گروہ جی رادہ رانی بڑی دیالو ہیں جو بھی رادہ نام کا سہارا لیتا ہے اس کا جیون پوری طرح سے بدل جاتا ہے یہ بات ایک دم سکتے ہیں گروہ جی آپ کو کوٹی کوٹی پڑام ہے جو آپ نے مجھ ابھاگی کو یا پویتر نام دیا اس سے میرا پورا جیون ہی بدل گیا میرے پورے جیون کے اندھیرے نشت ہو گئے گروہ جی آپ کی کہیں ایک ایک بات سکتا ہے آپ نے جیسا جیسا بولا تھا وہ سب کچھ ہوا گروہ جی میں اتنی خود ہوں کی کیا بتاؤں پہلے میں سوچتی تھی کہ نام جس سے کچھ نہیں ہوتا یا کیول مند گرند کہانیاں ہی ہوں گی لیکن رادہ نام نے میرے اس وچار کو نشت کر کے میرے جیون میں جو اجالہ بھرا ہے جس سے آج مجھے اپنی اس سوچ پر گصہ آتا ہے کہ سنت مہاتمہ کبھی گلت نہیں کہتے انہوں نے رادہ نام کی مہیمہ کا انبھو کیا ہے تب ہی وہ نام جب کو کہتے ہیں گروہ جی آج میں اپنے جیون کے اسی انبھو کو بتا رہی ہوں جس سے لوگوں کا رادہ نام پر وشواس کافی بڑھ جائے اور وہ بھی نام جب کرنے لگ جائے گروہ جی میرا نام رادکہ ہے میں ڈلی کی رہنے والی ہوں گروہ جی میرا ویوا دو گھجات چودہ میں ہوا تھا میرے سرسورال والوں نے سادی کے سمیت بہت سی باتی میرے گھر والوں سے چھپائی تھی میرے پتی سادی سے پہلے سے سراب کا سیون کرتے تھے ان کی بہت سی مہیلہ مطر تھی جن کے ساتھ ان کے سنبند تھے سادی کے قریب ایک سال کے بعد جب مجھے ایک ایک کر کے ان کی ساری سچائیوں کا پتا چلا تو میرا ان سے کافی جھگڑا بھی ہوا جس کے بعد سے ان کی حرکتوں کے قرآن آئے دن ہمارے جھگڑے ہونے لگی وہ مجھے بہت گندی گندی گالیاں دیتے تھے مارتے بھی تھے میں نے یہ ساری باتیں اپنے گھر والوں سے کبھی نہیں بتائی ورنہ ان کو کافی دکھ ہوتا کہ بیٹی کی سادی میں اتنا کھرچہ کیا اس کے بعد بھی لڑکی ہماری خوش نہیں ہے میں نے اپنی ساس سے جب یہ باتیں بتائیں تو وہ بھی اپنے بیٹے کا ہی پچھ لینے لگ گئیں میرا دھم گھٹنے لگ گیا کنتو میں کر بھی کیا کر سکتی تھی وہ رات کو دیر سے آنے شروع ہو گیا جب آتے تھے تو نسی میں دھت رہتے تھے سادی کے دو سال ہو گئے وہ تین تین دن گھر ہی نہیں آتے تھے سادی کی سالگرہ جب آئی تو وہ چار دن تک گھر ہی نہیں آئے اس دن میں بہت روئی تھی سایت یہی کاران رہا کہ میرا گھر اچانک سے گر گیا جب میرے سبر کا بانت ٹوڑ گیا تو میں نے ان سے الگ ہونے کا مند بنا دیا میں نے اپنا سارا سامان باندھ لیا اور مائکے آ گئی مجھے سارا سامان لے کر گھر آنے پر میرے مائکے والوں کو بڑا آشر ہوا تو میں نے اپنی ساری حقیقت ان کو بتا دی تو میرے پاپا نے کہا کہ بیٹا تُو نے بہت اچھا کیا ایسے لڑکی کے ساتھ رہنے سے اچھا ہے کہ تلاک دے دو جس کے بعد ہمارا تلاک بھی ہو گیا میں مائکے میں رہنے لگی ساید میرے دکھوں کا انت ابھی نہیں ہوا تھا مائکے میں رہتے ہوئے چھ مہاں کے بعد میرے بھابیوں کو میں کھٹکنے لگی وہ مجھ سے بات بات کر مجھ کو تانہ دیتی تھی میں سوچنے لگی کہ گھر میں رہنا ہے تو کچھ کام کروں تاکہ کچھ سمیہ مجھ کو بھی سکون ملے دونوں بھابی کے تانے تو کم سننے کو ملیں گے جس کے بعد میں نے ایک سکول میں نوکری کر لی جہاں بچوں کو پڑھاتے پڑھاتے میرا من بھی لگا رہتا تھا اس کے بعد کرونا آ گیا پھر گھر پر بیٹھ گئی اس دوران بھابی مفت کی روٹی کھاری ہے کہہ کا تانہ دینے لگی میری ممی جب میرا پچھ لی تھی تو وہ ان سے بھی لڑنے لگ جاتی گروہ جی میرے مائکے میں اتنا کلے ہونے لگا کہ سانتی کیا ہوتی ہے میں نہیں جانتی تھی میں یہی سوچتی کہ اس طرح سے گھڑ گھڑ کا جینے سے اچھا ہے کہ میں اپنے آپ کو ختم کر لوں میرے ماتا پتا مجھ کو سمجھاتے رہتے تھے میرا حال یہ ہو گیا کہ میں ڈپریسن میں چلی گی میں نے لوگوں سے ملنا جھلنا بلن کر دیا میرے ماتا پتا میرے بیوہ کے بارے میں سوچنے لگے کہیں بات نہیں بن پا رہی تھی گروہ جی اکٹوبر دو ہزارتیس کی بات ہے میں یوٹیوب چلا رہی تھی تب ہی رادہ نام کی مہمہ کا ایک ویڈیو آیا تو میں نے آپ کی اچھت تباہ چینل کے کئی ویڈیو دیکھ ڈالی ویڈیو کو دیکھنے کے بعد مجھے لگنے لگا کہ میرے دکھوں کا انت بھی نام جب سے ہو جائے یا سوچ کر میں نے آپ کو فون لگایا گروہ جی جب آپ سے بات ہوئی تو آپ نے ساری بات آپ کو بتا دی جس کے بعد آپ نے کہا کہ جب تاربد کی مار پڑتی ہے تو دکھ چاروں طرف سے گھیڑ لیتے ہیں اس سے بسنے کا ایک مات روپائے ہے آپ نام جب کریں گروہ جی اس کے بعد آپ نے مجھے رادہ نام کا نام جب کرنے کو بھولا اور اس کی ویڈی اور سعودھانی کے بارے میں مجھ کو سمجھایا گروہ جی آپ کے کتنا نصار میں نے نام جب شروع کر دیا شروع شروع میں من ہی نہیں لگ رہا تھا کنتو جب دوبارہ آپ سے بات ہوئی اس کے بعد من لگنے لگا گروہ جی مجھے ویسواس نہیں ہو رہا کہ میرا من جو ہمیشہ ویتھت رہتا تھا وہ اب ماں تر سوا ماں کے بعد سانت ہو گیا اس کے بعد میرے گھر کی کلہ بھی سانت ہو گئی میرے بھائی اور بھابیوں کا رخ بھی بدل گیا یہی نہیں گروہ جی ایک رشتہ میرے گھر چل کے سویم آ گیا میرے لیے یہ سب کسی چمتکار سے کم نہیں تھا لڑکے کے بارے میں پورا پتا کر کے میرے پاپا نے میری سادھی فکس کر دی گروہ جی فروری دو ہجا چوبیس کو میری سادھی بھی ہو گئی میں اپنے سسرال میں ہوں پتی میرے بہت اچھے ہیں کافی دھارمک سبھاؤں کے ہیں گروہ جی یہ سب آپ کے دیئے رادہ نام سے ہی سمبھا ہو سکا گروہ جی میرے جیون کی پوری دسہ اور دسہ بدل چکی ہے گروہ جی میرے بھائی اور بھاوی اب مجھ کو بہت پیار کرتے ہیں مجھے آج بھی یہ لگتا ہے کہ جو پہلے ہوا وہ سپنا تھا یا جو اب ہو رہا ہے وہ سپنا ہے گروہ جی آپ کو کوٹی کوٹی دنوت ہے یہ سب آپ کے کارن ہوگا میں نام جب اب کبھی نہیں چھوڑوں گی اپنا آسیرواد بنائے رکھئے گا رادے رادے بھائیو بھائنوں آپ نے دیکھا جب آپ نام جب کرنے لگ جاتے ہیں تو آپ کے پرارت میں جو بھی لکھا ہے وہ سب بدل جاتا ہے جو آپ کے لئے اچھے سے اچھا ہوتا ہے رادہ رانی وہی کرتی ہیں آپ کو یادیہ کتھا پسند آئی ہو تو کمنٹ میں رادے رادے لکھنا مت بھولیے گا یادی آپ کے پاس بھی رادہ نام کی مہمہ وہاں کے بیہاری کے قرپہ اور برندہ ون سے جوڑی کوئی ست قطعہ ہو تو اس کو میرے واتس اپ یا ای میل پر بھیل سکتے ہیں جس پر ویڈیو بنا کر اپنے چینل میں عوض دکھاؤں گا رادے رادے